آپ موڈی کی سیاست کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں ان کی سیاست کے حوالے میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کا جو مستقبل ہے وہ موڈی کی پالی اس سے بڑا خطرناک ہے خطے کے لیے تو ہے یہ خطرناک موڈی سرکار کسانوں پر جتنے مظالم ڈھا رہے ہیں جو ہم میڈیا پر دیکھ رہے ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں کس طرح سے کسان قبس رہا ہے موڈی سرکار کے ہاتھ دو سو گیارہ نوجوانوں کو یہ غیب کر چکے ہیں منظر عام سے سکھوں کے کسانوں کے تو کئی سارے شوٹ کیے گئے کئی خواتین کے اوپر ٹریکٹر چڑھائے ہیں مظالم آپ کے سابنے چاہے ہم کشمیر کو دیکھیں یا کسانوں کو دیکھیں وہ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے آپ انڈیا کے چینل اگر نہ بھی دکھائیں تو ہمارے پاس سوشل میڈیا اور سوشل میڈی کے طریقے ہم ساری سچ جو ہے وہ ہمارے ڈیلیز تک آ ہی جاتا ہے ہمارے موبائل میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں انڈیا میں جو سکھ کمیونٹی ہے ان کے ویڈیوز ہم نے کافی سوشل میڈیا دیا وہ عمران خان زندہ بات کے نعرے لگاتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کرتارپور کا ایک بہت بڑا گفٹ آپ نے سکھوں کو دے دیا اور ہر چیز میں آپ سکھوں کو زیادہ سپورٹ کرے تو میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ خان صاحب سے ویسے بھی وہ ایک پبلک فگر ہے لیکن انہوں نے جو کام کیا ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی بڑا کام ہے اور یہی وجہ ہے کہ سکھوں کی اس کے ساتھ محبت بھی جاتا ہے سکھوں کے لیے خالستان کا بننا کتنا ضروری ہے اور یہ کتنا فائدہ من ثابت ہو سکتا ہے اس وقت جو کسانوں کی حالت میں دیکھتا ہوں تو خالستان ضروری ہے ہمارے لیے ہمارے سکھوں کے لیے ہمارے ریلیجن کے لیے اور خالستان ضروری ہے کشمیریوں کے لیے اگر خالستان ہوگا تو کشمیر کا راستہ خالستان سے گزرے گا کرتارپور آدار اتنی اہمیت کے حامل کیوں ہے سکھوں کے کرتارپور کی بہت بڑی اہمیت ہے جیسے مکہ مدینہ آپ کے لیے ہمارے لیے ایسا ہی ہے موڈی کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم مہمان نوازی بڑی محبت کے ساتھ دل کھول کے بھائیں کھول کے کرتے ہیں اب بھی نندن آیا تو ہم نے اس کو بھی مارا پیٹا نہیں اس کو ہم نے چائے پلائی اور آج وہ چائے کی پیالی جو ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے کہ اسلام علیکم ناظرین ٹوڈے پاکستان کے ساتھ میں ہوں ماری اکبر ناظرین ہم انڈیا اور پاکستان کے حوالے سے ان کے تعلقات کے حوالے سے کافی جو ہے پبلک ریویز کے ویڈیوز کرتے ہیں تو آپ کے برپور فرمائش پہ کومنٹس میں آپ نے بہت پوچھا کہ کسی مائنورٹک انٹرویو کریں اور ان سے جانے انڈیا کے حوالے سے ان کے کیا ویوز ہیں تو اسی حوالے سے آج آپ کے ملاقات کرانے لائے ہیں حرمید سنگھ سے حرمید سنگھ پاکستان کے پہلے سکھ ٹی وی ہوسٹ ہیں پلس سوشل ایکٹیویسٹ بھی ہیں ریو برادکاسٹر بھی ہیں اور سکھ کمیونٹی کے لئے ان کا بہت کام ہے آئیے ملاقات کرتے ہیں حرمید سنگھ سے اسلام علیکم حرمید جی اسلام علیکم ساسی اکال کیسی ہی ماری آپ میں بالکل ٹھیک آپ سنائیں انڈیا میں بھارت میں جو کسانوں کے احتجاج ہو رہے ہیں ان سب کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے ہمارے ناظرین جانا چاہتے ہیں سپیشلی مائنورٹی یعنی آپ سے جانا چاہتے تھے تو اس کے حوالے سے بتائیے گا دیکھیں جو سب سے پہلی بات تو ہے میں تھوڑے کلیر کر دوں کہ ایک ایسا قانون لے کے آئے تھے مودی سرکار یا آریسیس سرکار جو اب باقیدہ جو کسان تھے کسان میں سکھ بھی تھے مسلم بھی تھے ہندو بھی تھے لیکن مجورٹی سکھوں کی زیادہ ہے کیونکہ پنجاب میں کھیتی باڑی ہوتی ہے اور پنجاب ہی پورے بھارت کو کھانا کھلاتا ہے تو یہ جو قوانین تھے اس سے وہ اگری نہیں تھے جو آپ کے جو فارمر تھے تو وہ انہوں نے بڑے پرامن طریقے سے بیٹھے اور انہوں نے احتجاج کیا لیکن پرابلم کیا ہوئی پرابلم یہ ہوئی جب آپ جو لوگ محبے وطن ہوتے ہیں ان پر آپ غداری کا ٹھپا لگاتے ہیں تو ان کو دکھ ہوتا ہے دل سے دکھ ہوتا ہے تو ان لوگوں پر ٹھپے لگ گئے ارنب گو سوامی جیسے صافی بیٹھے ہوئے ہیں دن رات ری پبلک ٹی وی اور اس قسم کے جو چینل ہے وہ ان کو کیا ثابت کرنے کی کوش کر رہے تھے کہ یہ کوئی احتجاج نہیں اور بلکہ یہ خالستان اور پاکستان کی کوئی تحریک ہے ان اپنے ہندو پہ بھی انہوں نے اجزام لگایا ان کے مسلمانوں پہ بھی لگایا وہاں کے سکھو پہ بھی لگایا تو ظاہری بات ہے ان میں غصہ جو ہے وہ پایا گیا وہ چھے مہینے سے مختلف جگہوں میں احتجاج کر رہے تھے چار مہینہ چار سے زائد عرصہ یا تین میں سے زیادہ عرصہ ان کو دلی میں ہو گیا تو آپ جب ان کی حوصلہ افضائی کرنے کے بجائے ان پہ غداری کے ٹھپے لگائیں گے تو پھر ریزلٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا اور آپ نے دیکھا کہ لال کلے سے چھبیس جو ریپبلک ڈے تھا چھبیس جنوری کو تو لال کلے سے ترنگے کو ہٹانا اور وہاں پہ نشان صاحب کا لہرانا یہ بہت بڑی بات ہے آپ نے مجبور کر دیا ان اقلیتوں کو وہاں پہ رہنے والے لوگوں کو وہاں پہ جو ہندو نہیں ہے جو ہندو میں سرمایہ دار طبقہ نہیں ہے ایون وہ بیچارے دلت بھی جو ہیں ہندو دلت بھی جو ہیں ان کو بھی نہیں بخشا جا رہا ہے تو اب اس قسم کے آپ قوانین لے کے آئیں گے تو اس سے تکلیف ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ مودی کی ایک زد ہے ایک انا پہ وہ ہے اس کی ایک انا ہے کہ بھئی کشمیر میں میں نے آرٹیکل 35 اے لے کے آیا 370 کا میں نے خاتمہ کر دیا تو کشمیریوں کی طرح فوج کے ذریعے میں ان کو دبا دوں گا نہ کشمیر میں وہ دبا سکے اور جب یہ کسانوں کی حوالے سے جس طرح وہ ٹاٹا امبانی بڑے بڑے سرمایہ دار جو مودی صاحب کو تخت پہ لے کے آیا تھے دلی کا تخت جنہوں نے سنبا تو وہ ان کو خوش کرنے کے لیے سارا کچھ جو کر رہے ہیں ان کے کہنے پہ کر رہے ہیں لیکن اس کا نقصان بھارت کو ہوگا آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں چھ ماہ سے وہاں پہ کوئی غزائی خلط بھی آنے والی کوئی اناج نہیں ہو گایا گیا کسان آلنی پروٹیس پہیں تو ایک تو مودی نے یہ معاملے کر دی دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کسان کی بہت بڑی ووٹ ہے کسان کے ذریعے آپ اوپر آئے ہیں تو جب آپ نے کسان کو ناراض کر دیا تو مشکل ہے کہ آپ دوبارہ اقتدار میں آئے یہ بھی بڑا وہ ہے لیکن ہاں یہ ہے کہ جو پولیسیاں ہیں وہ انتہائی ہندوستان کیلئے خطرناک ہے میں سمجھتا ہوں کہ مودی جس نظریات پہ وہ کاربند ہیں وہ گاندی اور نہرو کے نظریات نہیں تھے وہ سیکولر بھارت کے نہیں تھے بلکہ ایک الگ ایجنڈے کے ساتھ وہ آئے ہیں اور وہ فیوچر میں بڑا خطرناک ہوگا بھارت کے لئے حرمیت ہمیں بتائیے گا کہ جو مودی سرکار کسانوں پر جتنے مظالم ڈھا رہے ہیں جو ہم میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں کس طرح سے کسان قبس رہا ہے مودی سرکار کے ہاتھوں دیکھئے پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کسی کی زمین ماں ہوتی ہے دھرتی ماں ہوتی ہے پھر اس کو وہ کسان جو اپنی دھرتی ماں کو آپ نے اس پہ ہاتھ ڈالا ہے تو ظاہری بات ہے جب آپ ماں کی توہین کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے خون تو ابلتا ہے اور غصہ بھی آتا ہے لیکن وہ بڑے صبر سے بیٹھے رہے ہیں وہ دلی کی سڑکی بھی صاف کرتے رہے ہیں انہوں نے ان پہ فنڈنگ کا الزام لگا ہے کہ پاکستان ان کو فنڈ کر رہا ہے تو اب انہوں نے کیا کر دیا رسس کے گھنڈوں کے ذریعے انہوں نے کوشش کی بڑکانے کی اور معاملات ایسے بھی آئے اب آپ دیکھیں دو سو گیارہ نوجوانوں کو یہ غیب کر چکے ہیں منظر عام سے سکھوں کے کسانوں کے تو کئی سارے شوٹ کی ہیں گئے کئی خواتین کے اوپر ٹریکٹر چڑھائے ہیں تو مظالم تو آپ پہلے کر چکے ہیں کہ ان کی زمینیں آپ ان سے چھین رہے ہیں پھر جب آپ ان پہ تشدد کر رہے ہیں حوصلہ دینے کے وجہے آپ ان پہ تشدد کر رہے ہیں یہ بل اچانک کیسے آیا ایک گھنٹے میں بل کیسے منظور ہوتا ہے اپوزیشن نے اسے بائیک آٹ کر دیا دیگر جماعتوں نے بائیک آٹ کر دیا اور آپ نے ہاتھ کھڑا کر کے کوئی ریٹن فارم میں نہیں بلکہ آپ نے پاس کر دیا تو آپ یہ سمجھیں کہ کسان جو ہے وہ ریڑ کی ہڈی ہوتی ہے کسی ملکی تو آپ آرلڑی ریڑ کی ہڈی کو نقصان پہنچا رہے ہیں موڈی یہ سمجھ نہیں آرہی کہ موڈی اپنی پولیسی کس طرف لے کی جا رہا ہے لیکن مظالم آپ کے سامنے چاہے ہم کشمیر کو دیکھیں یا کسانوں کو دیکھیں وہ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے آپ انڈیا کے چینل اگر نہ بھی دکھائیں تو ہمارے بعد سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا کے طریقے ہمارے دیلیز تک آئی جاتا ہے ہمارے موبائل میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں حرمیت ہم نے کافی زیادہ سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ انڈیا میں جو سکھ کمیونٹی ہے ان کے ویڈیوز ہم نے کافی سوشل میڈیا تھے وہ عمران خان زندہ بات کے نعرے لگاتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے دیکھئے بڑا زبردہ سوال آپ نے کیا سکھوں کی پہلی بات تو یہ سمٹی کے ساتھ دلی محبت ہے وجہ کیا ہے کہ آپ اسے پاک دھرتی پاکستان کہتے ہیں لیکن ہم دل سے کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جس طرح آپ کے لئے مکہ مدینہ ہے تو ہمارے لئے ننکانہ صاحب کی دھرتی پاکستان کی دھرتی ہے تو یہاں پہ بابا جی کا جنم یہاں پہ ہوا پھر خان صاحب اگر آپ کو یاد ہوگا مسلمان اور سکھوں کا جو ریلیشن ہے وہ بہت پرانا ہے ہرمندر صاحب جو گولڈن ٹیمپل ہے اس کی بنیاد جو اس کی نیو جو ہے گروہ ارجن دیو جی مہاراج نے کس سے رکھائی تھی مسلم صوفی صن فقیر سے جس کا نام تھا میاں میر جی میاں سائی میر جی اس کو بھی کہا جاتا ہے تو وہ بنیاد انہوں نے رکھائی تھی اب رب نے یہ کرنا تھا کہ تریتر سال سے جو بورڈر کے اس پار وہ لوگ دیکھتے تھے دوربین کے ذریعے تو خان صاحب نے آکے یہ وہ جسیدو صاحب کی جھپی تھی باجوہ صاحب کے ساتھ اور خان صاحب کی ایک پولیسی ایک اچھی پولیسی لے کے اور خان صاحب نے کوریڈور کھولا حالانکہ ہندوستان نے بڑی مخالفت کی اور ناکام کرنے کی کوشش بھی کی تو دیکھیں جب خان صاحب نے یہ بنیاد یہ رکھی تو اس سکھوں کے تو جو بارہ کروڑ تودر رہتے ہیں باقی دنیا میں جتنے رہتے ہیں تو دل دو آلڑی آپ جی چکے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ نے دیکھے کہ کرتارپور کا ایک بہت بڑا گفت آپ نے سکھوں کو دے دیا اور ہر چیز میں آپ سکھوں کو زیادہ سپورٹ کریں تو میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ خان صاحب سے ویسے بھی وہ ایک پبلک فگر ہے لیکن انہوں نے جو کام کیا ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی بڑا کام ہے اور یہی وجہ ہے کہ سکھوں کی اس کے ساتھ محبت بھی زیادہ ہے اور پاکستان کے بارے میں میں ایک چھوٹی زی بات اور بھی بتا دوں میں ایک چینل کے لیے کام کرتا تو میں نے کہا پاکستان کے خلاف کوئی پروپیگنڈری ٹائپ ویڈیو میں آپ کو نہیں بھیجوں گا تو اس نے مجھے کہا انٹرسٹن سٹوری ہی بتائی کہ حرمیت میں ہندو ہوں اور میں پنجاب میں میں نے غلطی سے پاکستان کے خلاف ایک خبر چلائی تھی انڈین پنجاب میں تو صبح ہوئی ہے تو میرا آفیس جل آئے سارا کچھ جل گیا تھا تو میں نے جب پتا کیا کہ کیوں تو انہوں نے کہا پاکستان کے خلاف آپ نے بولا کیسے آپ کو حمد کیسے ہوئی تو پنجاب جو ہے پنجاب کے سکھ جو ہیں وہ کبھی کہتے ہیں کہ حرمیت آپ نے پوزیٹیو چیزیں بھیجنی ہے میں نے اپنا دفتر دوبارہ نہیں جلانا ہے میں نے چینل چلانا ہے تو یہ ہے محبت ان کی ہے اور یہاں پہ زیری بات ہے صوفیہ و کرام کی یہ دھرتی ہے تو پھر محبت اور زیادہ ہو جاتی ہے حرمیت ہمیں بتائیے گا کہ جو کرتارپور رہداری کھولا اور ہم نے تمام سکھوں کو استقبال کیا ان کا خوش آمدید کا تو کیا احساسات تھے سکھوں کے اس وقت اور یہ بھی بتائیے گا کہ کرتارپور رہداری اتنی اہمیت کے حامل کیوں ہیں سکھوں کے لئے اچھا جو سوال آپ نے کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ کرتارپور کیوں حمال اہمیت کے حامل ہے ایک تو یہ کرتارپور کا کرتار کہتے ہیں رب کو اور پور اس کا ایریا نہیں رب کا شہر اور یہ بس آیا تھا بابا جی نے اس کو بابا جی نے آباد کیا تھا یہاں پہ وہ کھیتی باری کرتے تھے زندگی کے جو اٹھارہ سال ہیں بابا جی نے دنیا کے کئی سفر کیے مکہ مدینہ بھی گئے مختلف جگہوں پہ گئے تو یہاں پہ اٹھارہ سال زندگی گزارے اور یہاں پہ جو میسیج تھا وہ یہ تھا کہ رب کے ساتھ جڑو محنت کرو اپنی محنت کا جو دسویں حصہ ہے وہ لوگوں غریبوں میں بانٹو اور رب کے ساتھ جڑے لیکن اس کے ساتھ محنت بھی کرو پھر دوسری بات یہ کہ بابا جی جب آخری وقت ان کا قریب آن پہنچا تو ان کی ان کے حوالے سے یہ تھا کہ جو سکھ تھے یا ان کے ماننے والے تھے سکھوں کی تیدہ تو کم تھی لیکن ہندو بھی ان کو مانتے تھے اور مسلمان بھی مانتے تھے وہ اللہ اللہ بھی کرتے تھے اور رام رام بھی کرتے تھے تو مسلمانوں اور ہندو میں یہ جھگڑا ہوا کہ مسلمانوں نے کہا ہم نے تو دفنان ہے بابا جی کو کیونکہ وہ تو اللہ اللہ کرتے تھے ہندو نے کہا نہیں وہ تو رام رام بھی کرتے تھے تو اب یہ جب جھگڑا آیا تو اس میں سے جب ایک اور بیچ میں ایک بندہ آیا انہوں نے کہا بھئی آپ پہلے تو دیکھ لو بابا جی ہے کی نہیں ہے جب وہاں پہ دیکھے تو بابا جی غائب تھے اور ایک چادر پڑی تھی اور اس میں پھول تھے تو چادر کو مسلمانوں نے جا کے اس کی سمادھی بنائی ہندو نے جا کے اس کو بھی مڑی بنائی تو یہ چیزیں جو ہے وہ قبر اور جگہ آپ نشانی کے طور پر ہیں لیکن جو ہسٹری ہے وہ دریائے راوی رات کو آیا اور وہ جگہ بھی بہا کے لے کے گئے لیکن یہ جو چیز ہے ایک تو یہاں پہ یہ میں نے آپ کو سٹوری جو اس کے بارے میں بتایا دوسری بات یہ کہ کوریڈور بہت بڑی اہمیت ہے جو بیچارے تریتر سال سے جو دن رات جو ہماری ارداس ہے جو دعا ہے کہ وچھرے استانہوں میں درشن دیدار کراندہ مطلب یہ ہمارے ارداس میں بولتا ہے کہ جو ہم سے وچھرے ہیں جو لوگ پارٹیشن کے بعد ادھر گئے تو ان کو اس جگہ کا دیدار کرانا ہے یعنی انہوں نے درشن کرنے تو جب تریتر سال جو دوربینوں سے دیکھ رہے تھے ان کو آکے وہ اس مٹی کو دیکھ کے وہ مٹی کو چومتے ہیں اس مٹی پہ سجدہ کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے انہوں جو خوشی ہے وہ تو کمال کی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ ایریا مارلی کافی مقدس ہے اور ظاہری بات ہے جہاں پہ بابا جی اگر ایک دن کے لیے رہی ہیں آپ پنجہ صاحب جائیں گے تو بابا جی نے زیادہ سودر نہیں گزارا لیکن وہاں پہ بگوڑ دوارہ بنا ہے تو یہ جو میں بات کروں کہ کرتارپور کی بہت بڑی اہمیت ہے سکھوں کے سامنے بلکہ جو بابا جی کو ماننے والے لوگ ہیں وہاں پہ مسلمان بھی جاتے ہیں ہندو بھی جاتے ہیں کسی پر یہ پابندی نہیں ہے سو جیسے مکہ مدینہ آپ کے لیے ہمارے لیے ایسے ہی ہے حرمیت ہمیں بتائیے گا کہ بہارتی میڈیا پاکستان پہ الزام لگاتا ہے کہ پاکستان میں اقلیت ہندو یا باقی اقلیتی کمیونٹی محفوظ نہیں ہے ان پر ظلم ہوتے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہنا جائے دیکھئے ایک میڈیا وار چل رہی ہے وہ ہمارے خلاف لگے ہوتے ہیں ہم ان کے خلاف لگے ہوتے ہیں دن رات ہم بھی کچھ پرانی ویڈیو نکال لیتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں یہ ظلم ہو رہا ہے یہ زیادتی ہو رہی ہے وہ ہمارے خلاف چیزیں نکال لیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ساری چیزیں پرفیکٹ نہیں ہیں اب میں اگر آپ کو کہوں کہ پاکستان بلکل سوار گیا بلکل یہ سارا کچھ سسٹم ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ آپ نے ہم سے ووٹ دینے کا حق جو ہے وہ چھین لیا ہے جو کٹپتلی قسم کے ایم این ایم پی اپنے بنایا ہے وہ تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ نہ انہوں نے کبھی ہمارے حق کے لیے کوئی آواز اٹھائی ہے تو یہ مسئلہ مسائل بہت ہیں جو تحفظ کا اقلیتوں کو تحفظ کے حوالے سے جو بل تھا اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا تو ہم گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ دیکھیں جو چیزیں وہ دکھاتے ہیں اتنا اس کو وہ بنا کے پروپیگنڈا ٹائپ بنا کے جس طرح تامل کی موویز ہوتی ہیں تو میں ان کو تو ایک پروفیشنل جنرلزم وہاں کا نہیں سمجھتا ہوں ہندوستان کے لیکن ہاں کچھ چیزوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چیزوں میں کچھ سچائی بھی ہے کچھ چیزوں میں وہ زیادہ بول لیتے ہیں لیکن مسئلہ مسائل تو ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن اپنے ملک کے خلاف پھر کام کرو اپنے ملک کے خلاف اس پروپیگنڈے کو اور طریقے سے ایک الگ رنگ دے کے آپ اس کو کرو تو ہاں وہ چیزیں وہاں پہ بھی ہیں یہاں پہ بھی ہیں ہم میڈیا وار چل رہی ہے اور ہم ان پہ الزامات لگاتے ہیں وہ ہم پہ لگاتے ہیں یہ جیز ہے بالکل ہے ہرمیت ہمیں بتائیے گا کہ سکھوں کے لیے خالستان کا بننا کتنا ضروری ہے اور یہ کتنا فائدہ من ثابت ہو سکتا ہے دیکھیں ہر مذہب کو ہر دھرم کو اگر آپ سپیس ان کو ملتا ہے ایک جگہ پہ کہ ان کو ایک ملک ملتا ہے اس سے ریلیجن کم سے کم سیکیور ہو جاتا ہے اب ہماری پرابلم کیا ہے کہ خالستان جناس صاحب نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ جو قوم ہے یہ جب آزاد ہوگی تب آپ لوگوں کا حشر بڑا بھیانک ہوگا اور سکھوں کو بار بار انہوں نے کیا بغت سنگھ کو شہید کروانے والے مہاتمہ گاندی اس میں شامل تھے کیونکہ 23 سال کا نوجوان اتنا تیزی سے جھا رہا تھا تو ان کو خوف تو تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھالستان اس لیے ضروری ہے کہ ایک تو جس طرح ریسیس کی ایک کوشش ہے وہ ہمارے مذہب میں گھس کر اسی بھیس میں گھس کر وہ جس طرح حرکات اور جس طرح چیزیں لے کے جا رہا ہے تو اس کے لیے مذہب کو تو خطرہ ہے کیونکہ ہم پیوروٹی کی بات کرتے ہیں ہم بات جو اسے کریلیجن ہے وہ توحید کی بات کرتے ہیں وہ ایک اللہ کی بات کرتا ہے تو جب چیزیں مکس ہوتی ہیں تب ٹینشن زیادہ ہوتی ہیں دوسری بات جو آپ کے حقوق ہیں ان کی پامالی سامنے ہیں کہ انیس سو چوراسی میں سکھوں کا کس طرح منظم طریقے سے قتلیام کیا گیا اس کے بعد نشے جو ہے پنجاب میں پھیلائے گیا نشے کا کلچر تھا جس میں شراب نورمل ہوگی سکھوں میں حالانکہ سکھ جو ہیں وہ سگریٹ تک ہاتھ نہیں لگاتے ہیں تو شراب تو پھر آخری کی چیز ہے لیکن دیکھویں یہی چیز ہوتی ہے وہ آپ کے کلچر کو آپ کے ریلیجن کو تباہ کرتی ہے تو خالستان اب اس وقت جو کسانوں کی حالت میں دیکھتا ہوں تو خالستان ضروری ہے ہمارے لیے ہمارے سکھوں کے لیے ہمارے ریلیجن کے لیے اور خالستان ضروری ہے کشمیریوں کے لیے اگر خالستان ہوگا تو کشمیر کا راستہ خالستان سے گزرے گا یہاں سے گزرے گا تو جب یہاں سے گزرے گا تو میں سمجھتا ہوں کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہونے ہو جائے گا خالستان ہوگا تو ہمارے بورڈر پہ امن آ جائے گا کیونکہ سکھوں کے پاکستان کے ساتھ کوئی اس طرح کوئی ایشو نہیں ہے بلکہ ہماری دوستی زیادہ ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ خالستان کی اس وقت حد سے زیادہ اس لیے ضرورت ہے کیونکہ جو کسانوں کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر سکھ اس چیز کو سمجھ چکا ہے کہ وہ بڑیاں کیا چاہتا ہے وہ ہندوستانی جو بھارت کا موڈی رسس کے جو لوگ ہیں وہ کیا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت خالستان جب تک نہیں بنے گا تو سکھوں کو ریلیکسیشن مذہبی لحاظ سے دیسیج لحاظ سے وہ نہیں ملے گی اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ خالستان بننا چاہیے حرمیت آپ موڈی کی سیاست کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں ان کی سیاست کی حوالے ہندوستان بہت ہی خوبصورت ملٹی کلچر مختلف دو ازاروں پرانا کلچر وہاں پہ ہیں خوب بڑے اچھے لوگ بھی ہیں میں آپ کو یہ بتاؤں کسی بلیم نہیں لگانا چاہیے وہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو سیکولر بھارت کو پسند کرتے ہیں جس کی بنیادیں نہرو یا گاندی نے رکھی تھی سیکولرزم پہ جہاں پہ مسلم راشپرتی بھی بن سکتا تھا پردان منتری بھی بن سکتا تھا تو آج وہ جو چیز ہے وہ کہاں جا رہی ہے اب موڈی کی جو سیاست ہے وہ چل خطے کیلئے ہے تو ہے خطرناک لیکن بھارت کیلئے سب سے اس لیے خطرناک ہے کیونکہ اس ایکسپیرینس سے ہم ایٹیز میں گزرے ہیں زیاولک جیسا آمر جب آیا تو کلاشن کوف کلچر جو ہے بچہ بچہ دہشتگرد بن گیا تو آج جو ہم پچتر ہزار سے زائد لوگ ہم دہشتگردی کے بھینڈ چڑھے ہوئے وہ زیاولک کے نظریات تھے اب جو میں سمجھتا ہوں کہ موڈی کے جو نظریات ہیں وہ بڑے خطرناک قسم کے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ آپ کئی ریلیجن وہاں پہ رہتے ہیں وہاں کئی لوگ ہیں آپ اس پہ اٹیک کر رہے ہو آپ یہ کر رہے ہو کہ اکھن بھارت میں نے بنانا ہے وہاں پہ ہندویزم کا راگ علاپنا ہے اب ہندویزم کوئی برا ریلیجن نہیں ہے میں اس کو کسی ریلیجن کو برا نہیں کہنا چاہیے لیکن انتہا پسند کا یہ باپ اٹھا کے آپ زبردستی لوگوں پہ امپلیمنٹیشن کر رہے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کا جو مستقبل ہے وہ مودی کی پالیس سے بڑا خطرناک ہے خطے کے لیے تو ہے ہی خطرناک لیکن آنے والا دور جو بھارت کا میں دیکھ رہا ہوں اگر یہ پالیسیاں مستقبل میں رہتی ہیں تو کیا ہوگا خالستان، تاملناڈو کنیا کماری سے لے کے جو بھارت کی جو حصے ہیں وہ آزاد تو ہوں گے اکھن بھارت کا خواب مودی سرکار تو دیکھ رہا ہے لیکن یہ اکھن نہیں ہوگا بلکہ یہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوگا اگر یہ پالیسیاں رہیں جب تک وہ اپنے پالیسیوں پر نظر سالی نہیں کرتے ہیں وہ ان پالیسیوں کو چینج نہیں کرتے ہیں تب بھارت کا کچھ میں دیکھوں گا کچھ بچ جائے گا لیکن اگر یہ معاملات رہے تو کشمیر آلڈی وہاں میں پرابلم ہے تاملناڈو میں الگ پرابلم ہے خالستان کے الگ تحریک چل رہی ہے تو یہ تمام تر چیزیں بڑی خطرناک ہے موڈی کی پالیسی کی وجہ سے حرمید آپ موڈی کے لئے کیا پیغام دینا چاہیں گے میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں اگر آپ نے اپنا ملک بچانا ہے اپنی قوم کو بچانا ہے دیکھو میں ہمیشہ یہ بات کرتے رہتا ہوں کہ لڑائی جنگ ہمارے پاس کفک بہت بڑی ہیسٹری پڑی ہے بہت بڑی ہیسٹری اس کو اگر ہم دیکھیں تو کبھی لڑائی جنگوں سے کچھ بنا نہیں ہے دیکھیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم مہمان نوازی بڑی محبت کے ساتھ دل کھول کے بائیں کھول کے کرتے ہیں اب بھینندند آیا تو ہم نے اس کو کئی مارا پیٹا نہیں اس کو ہم نے چائے پلائی اور آج وہ چائے کی پیالی جو ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے کہ چائے پھر بھی ہم پلائیں گے پھر بھی آپ آئیں لیکن ہاں میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ دیکھیں اگر آپ بھارت کا مستقبل ایک اچھے دیکھنا چاہتا ہے فیوچر میں دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ ایک اچھا گرو کرے تو بورڈر کھولیں ہم بھی تیار ہیں آپ بھی تیار ہیں ہم بھی آنے کیلئے تیار ہیں وہاں پہ ٹریڈ کریں گے ہمارے پاس آپ کے پاس ایک عرب سے زیادہ آبادی ہے بائیس ٹوڑکی یہاں آبادی ہے تو جب ٹریڈ ہوگا خوشحالی ہوگی تو فیدہ دونوں کو ہوگا دونوں ملکوں کو ہوگا غربت وہاں پہ زیادہ ہے یہاں پہ بھی زیادہ ہے تو میں یہی کہوں گا کہ امن سے جو معاملات تے ہوں گے وہ اس طرح کی جو ڈیٹھ قسم کے بیانات ہیں اس سے نہیں ہوں گے تو امن کی بات کریں محبت کی بات کریں کیونکہ یہی چیز ہے اگر دنیا چلتی ہے تو امن محبت کے ساتھ چلتی ہے حرمید آپ سے لاست سوال ہے کہ جتنے ہمارے دیکھنے والے ہیں بہارت میں اور سپیشلی بہارت کی سکھوں کے لئے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے میں سب انڈینز جتنے بھی ہیں چاہے وہ جس دھرم سے ان کا تعلق ہے میں ان کو یہی کہوں گا کہ دیکھیں یہ پولیٹکس چلتی رہے گی یہ جو میڈیا وار ہے یہ چلتی رہے گی لیکن سچ تو یہ ہے کہ آپ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں آپ ہم سے کرتے ہیں اس میں بھی کوئی ڈھکی چوبی بات نہیں ہے تو کوشش کیجئے گا کہ جب ایک پوزیٹیو لیڈر آتا ہے تو پوزیٹیو لیڈر کو چنیں ہم بھی ہماری بھی کوشش ہوگی آپ کی بھی ہوگی تاکہ یہ میل ملاب کا جو سسٹم ہے یہ باب جو ہے یہ دوبارہ کھولے اور محبت ہی ایک بھاسہ ہے جو دل تک راستہ پہنچانے کے لئے ایک ہی راستہ ہے وہ ہے امن محبت اور پیار سے بات کرنا تو بہت ہو گیا یہ لڑائی جھگڑے بہت ہو گئے بارڈر بہت بند ہو گئے اب کھلنے کی بات ہے اب دل لگانے اور بھائیں جو کھولنے کی بات ہے تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ آئیں ہمارے ہاں تو محبت ہے ہی ہے ہم نے تو آپ کے لئے کوریڈور کھولا ہے سکھوں کے لئے کٹاس راج ہے ہمارے پاس بہت ہی ملٹی کلچر ہے یہاں کا اور ہم بھی آئیں گے ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ عجمیر شریف جائیں گے ہم عمرت سر جائیں گے تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ بہت ہو گیا نفرتوں کی بھاشا بہت ہو گئی آئیں اور ایک نئے باپ کی بنیاد رکھتے ہیں اور وہ ہے عمرت